اب میکمم موسمیات کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ ہم باہر دیکھ رہے ہیں کہ مطلعہ برالود ہے بیچ پیچ میں دوب بھی کھلی رہتی ہے اور کئی ایک جگہوں پر بھارشیں بھی ہوئی اور کچھ دن پر براباری بھی ہوئی لیکن آئندہ کیا موسم کا حال رہنے والا ہے کیا امکان ہے اور اس سوالے سے میکمم موسمیات کی پیشن گوئی کیا ہے ڈاکٹر مکتار جو میٹرولوجی ڈیپارٹمنٹ کی ڈیریکٹر ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچ جانے کی کوشش کریں گے ایک ویٹ سپیل کے ہمارا فورکاش تھا اور یہ ویٹ سپیل جو ہے آپ کا انٹرمیٹنلی جو وڈیس آئیں گے یہ چار فیوری تک رہے گا تو ایسے میں آج ہے کہ آفرنون سے پھر سے فریش ویسرنل ڈیسٹریبنز جو آپ کا افیکٹ کر رہا ہے جین کے انٹر جواننگ ایریاس کو جس میں لائی ٹو موڈرڈ سنو فال کے چانسز ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں باقی میدانی علاقوں کے اندر بھی آپ کا لائی ٹو موڈرڈ رین فال کے چانسز ہیں پورے جمہو کشمیر کے اندر اور جو مین ایکٹویٹی آپ کا آج خاص کر لیڈ نائٹ سے لے کے کل ایوننگ تک رہے گا جس میں آپ کا ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر جیسے آپ کا ڈیسٹرک کوپارہ کے جو ہیریس ہیں ڈیسٹرک بانڈی پورا ڈیسٹرک گاندربل ڈیسٹرک بھرامولہ کے جو ہیریس ہیں اس طرح ساؤت کشمیر کے بھی آپ کا ڈیسٹرک شپیان کلگام اور انرناک کے جو بلائی علاقے ہیں ان سارے جگوں پہ ہیوی سنو فال کے بھی چانسز ہیں باقی جمہو ڈیوزین کے اندر آپ کا پلائی ٹو موڈرڈ رین اور برباری کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر خاص کر جو ڈیسٹرک کشتوہ ڈوڑا بٹوڑ بدروہ ان سارے جگوں پہ جو ہے موڈرڈ سنو فال کے چانسز ہیں ڈیسٹرک بانی حال کے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر بھی ڈیسٹرک رام بن کے جو پہاڑی علاقے ان جگوں پہ جو ہے آپ کا